اعوذ باللہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین حضرات نولی فیکٹی میں خوش آمدید ناظرین اکرام سعودی عرب کے شمال میں ایک گاؤں جس کا نام لینہ ہے اس گاؤں میں موجود پرانے وقتوں کے کونوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ابھی تک حضرت سلمان علیہ السلام کی عظیم سلطنت کی گواہی دینے والے موجزات ہیں ان کونوں کی تعداد تین سو کے قریب ہے اور یہ سخت اور سنگلاک زمین میں کھو دے گئے ہیں لیکن وقت کی دھارہ کے ساتھ ساتھ ان میں سے بیس کے سوا باقی تمام ہی کونیں زمین میں دھنس چکے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ان کونوں کو حضرت سلمان علیہ السلام کے جنات نے کھو دا تھا تاکہ بیت المقدس کے سفر کے دوران حضرت سلمان علیہ السلام کی فوج ان سے سہراب ہو سکے نولی فیکٹری کے علمی دوستو سعودی عرب کے شمالی سرحد کے نزدیک رفع سے سو کلومیٹر جنوب میں واقع لینہ گاؤں ایک تاریخی اہمیت رکھتا ہے اور یہ سیرو تفریق متوالوں کے لیے بھی ہمیشہ سے پرکشش مقام جانا جاتا ہے لوگ دور دور سے ان کونوں کی زیارت کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کے پانی کو مقدس تبرکات کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی یہ کونیں حضرت سلمان علیہ السلام کی موجودگی میں جنات نے کھو دے تھے یا یہ صرف ایک بدت ہے نولی فیکٹری کے تاریخ ساز دوستو جب ہم نے اس بات کی جستجو میں تاریخ کے اوراک پلٹے تو معلوم ہوا کہ جنات کے ہاتھوں کھدائی کی داستان کا حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں لیکن اس علاقے میں قدیم تہذیبوں کے آثار ضرور ملتے ہیں اور ہو سکتا ہے ان لوگوں نے یہ کونیں کھو دے ہوں جیسا کہ مدائن سالے میں بھی ہمیں چٹانوں کے اندر گھر اور احرام نظر آتے ہیں اگر ہم ان علاقوں میں قدیم تہذیبوں کے وجود کے قائل ہیں تو پھر ہمیں اس پہلو کی جانب بھی مائل ہونا پڑے گا کہ یہ کوئیں جنات نے نہیں بلکہ انسانوں نے بنائے تھے ناظرین اکرام لینہ کو جزیرہ نمہ عرب کے قدیم ترین دیہات میں شمار کیا جاتا ہے جس کی تاریخ بلا شبہ حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے سے وابستہ ہے جدید تاریخ میں لینہ عراق اور جزیرہ نمہ عرب بالخصوص نجد اور شمال کے تاجروں کے جمع ہونے کا ایک اہم تجارتی مرکز شمار کیا جاتا ہے اور یہی نہیں بلکہ ان تاجروں کے لیے غزائی مواد محفوظ کرنے کے لیے غدام بھی تھے السیابت کے نام سے معروف زخیرے کے ان مقامات اور قدیم بزار کے آثار نہ صرف ابھی تک موجود ہیں بلکہ لینہ کا دورہ کرنے والے آج بھی مٹی سے بنی ان دکانوں اور بزاروں کے علاوہ بہت سے ستونوں پر خجوروں کے پتوں سے بنی سایہ دار چھتریوں کی باقیات بھی دیکھ سکتے ہیں خواتین حضرت ڈاکٹر البسام کے مطابق کئی دھائیوں قبل عراق کے تاجر اور بیپاری مختلف اشیاء لے کر لینہ کے بازار آتے تھے جن میں آٹا چاول شکر خجور کے علاوہ کپڑے اور برطن بھی موجود ہوتے تھے نجد کے تاجر اور بیپاری ان اشیاء کو آگے برامت کرنے کے لیے خرید لیا کرتے تھے اور یوں اس بازار نے علاقے کی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کیا مورک لکھتے ہیں کہ لینہ میں وہ تاریخی محل بھی واقع ہے جو سعودی عرب کے قیام کے بعد شاہ عبدالعزیز کے حکم پر تیرہ سو چوون ہجری میں بنایا گیا ماضی میں یہ محل امارات کا صدر دفتر ہوا کرتا تھا اور محل کے اندر بعض قدیم تحریریں بھی موجود ہیں جو اس کی تاریخ اور تعمیر کے سن کے بارے میں بتاتی ہیں سو ناظرین معلوم ہوا کہ لینہ کے ان کوئوں کا جنات سے کوئی تعلق نہیں بلکہ قدیم تحزیبوں کے انسانوں سے منصوب ہیں امید ہے آپ کو ہماری آج کی کوشش اچھی لگی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور نئی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے گا اپنا دوستو رشتداروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ